کیا آپ کو جماعت اسلامی کے یہ کارکن یاد ہیں جو اپنی جانوں پر کھیل کر لوگوں کی زندگیاں بچا رہے تھے قیامت خیز رات کا وہ پہر جب سندھ حکومت غائب تھی اور سراج الحق سندھ میں متاثرین کے درمیان تھے سراج الحق اور جماعت اسلامی کے ہر شہر کے ذمہ داران امدادی سامان سے لدے ٹرکس جنوبی پنجاب سندھ اور بلوچستان روانہ کر رہے تھے سراج الحق ہر جگہ سیلاب زدگان کے درمیان پہنچے تھے اور ان کے کارکن خیمہ بستیاں بسا رہے تھے اور سیلاب زدگان کو نئے گھر بنا کر دے رہے تھے کیا آپ کو وہ منظر یاد ہے جب سراج الحق جڑا والا پہنچے اور مسیحی بچی کے سر پر ہاتھ رکھا میں آپ کا گھر دوبارہ بنا ہوں گا اور اسے نیا گھر بنا کر دیا سراج حق سب آئے تھے میں نے ان کا انپکڑا کہ ہمارا گھر کون بنائے گا ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا گھر میں اپنا ہوں گا تو ہم ان کے پہنچے کا گزارہ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا گھر بنا رہے پہنچے سب لوگوں کے گھر بنا رہے ہیں برف پوش پہاڑوں کا وہ منظر جس میں جماعت اسلامی کے کارکنان قافلہ بنائے لوگوں تک امدادی سامان پہنچاتے ہیں تباکن سلاب اور آفات میں کوئی عوام کے درمیان نہیں ہوتا سوائے جماعت اسلامی کے آٹھ فروری کو آپ بھی جماعت اسلامی کو یاد رکھیں صرف ترازو پر مہر لگائیں